الحمدللہ اچھی طرح سمجھ سکیں تو لہذا ہم آغاز کرتے ہیں جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت سور فاتحہ ہے یہ قرآن حکیم میں وارد ہونے والی بھی سب سے پہلی صورت ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو کہ نازل ہوئی ہے یعنی ان کے نزدیک اس سے پہلے قرآن حکیم کی کچھ آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں لیکن پہلی صورت جو نازل ہوئی ہے وہ صورت فاتحہ ہی ہے قدیم مفسرین میں ایک امام زمخشری گزرے ہیں ان کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے یعنی سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی ہے ان کے نزدیک یہ صورت فاتحہ ہے صورت فاتحہ کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہی آیات کو سب سے پہلی وحی ہونی بھی چاہیے کیونکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ صورت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سیدھی راہ کے لئے دعا ہے خاص طور پر زمانہ بیست نبوی میں ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی پکار یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو زمانہ بیست نبوی تھا اس وقت عرب شرک اور ظلمت کے گھڑا ٹوب اندھرے میں ڈوبا ہوا تھا ہر طرف شرک بھی تھا اور گناہ اور ظلم بھی پھیلا ہوا تھا ایسے میں ایک نیک شخص ایک سلیم الفطرت انسان وہ جب دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب دین کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خاص طور پر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کہ دین کے کسٹوڈین بنائے گئے تھے یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی یعنی یہود و نصارہ اور جب وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتا ہے اور وہ جو ان کو دین کا نقشہ پیش کرتے ہیں وہ جو ان کو دین بتاتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس لیے کہ انہوں نے دین کے چہرے کو اس طرح سے بگاڑ دیا تھا کہ کسی طور پر بھی یہی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی دین ہے لہذا پھر اب وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے حضور بدست دعا ہو جاتا ہے کہ اے رب ہمارے تو ہمیں صدی راستہ دکھا تو ہمیں دکھا ہوا راستہ جو کہ ہمیں جنت کے طرف لے کے جانے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبوت سے پہلے وہ خانہ کاوہ کے کپڑے پکڑ پکڑ کر یہ التیا کرتے تھے اور رو رو کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہمارے میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کرو مجھے معلوم نہیں میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کرو مجھے معلوم نہیں تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے تو گیا کہ اس دور میں اگر کچھ لوگ جو کہ نیک تھے سالح تھے اور سلیم الفطرت تھے ان کی یہ دل کی پکار تھی کہ انہیں سیدھے راہ مل جائے تو ان کی اس دل کی صدا کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر القا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورہ فاتحہ جاری فرما دیا جو کہ در حقیقت اس سیدھے راستے ہی کی دعا ہے لہذا اس کا اگر موضوع متین کیا جائے اس سورت کا تو تورات اور انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی دعا یہ ہے اس کا اصل موضوع اس کا اسلوب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل دعایہ ہے یعنی دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکھایا ہے اس سور مبارکہ کے موضامین پر اگر غور کیا جائے تو اس کے تین حصے ہمیں صاف طور پر نظر آتے ہیں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیت پر مشتمل یہ پہلا حصہ ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے کہ کل شکر اور کل سنہ اللہ تعالیٰ کیلئے جو تمام جہان والوں کا رب ہے اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے اور اس کی رحمت میں تسلسل ہے اور دوام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے دوسرا حصہ چوتھی آیت پر مشتمل ہے اور اس میں ایک بندہ مومن ایک اہد و پیمہ کرتا ہے ایک اقرار کرتا ہے کہ ایہا کن عبدو و ایہا کن استعی اے رب ہمارے ہم تیری بندگی کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرنا کہتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانتے ہیں اور ہم کسی سے مدد نہیں مانتے ہیں یعنی اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے اس اہد و پیمہ کے بعد کہ میری بندگی خالص تیرے ہی لیے ہے اور میں استعانت بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی طلب کرتا ہوں تو لہذا دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بہت خوبصورت اہد و پیمہ اور اقرار ہے اور تیسرے حصے میں بندہ مومن کے زبان سے وہ دعا جاری ہو جاتی ہے جو در حقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی تمنا ہے کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عن عمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولد تعالین کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا نہ تو تیرا غضب ان پر نازل ہوا اور نہ وہ راستے سے بھٹ کے اس کا یہ تین حصہ ہونا یعنی سور مبارکہ کا یہ تین حصہ ہونا ایک حدیث قدسی سے بھی واضح ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ قسمت السلاطہ بینی و بینہ عبدی نصفین کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی سور فاتحہ ہی در حقیقت اصل نماز ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ نماز کا جزوے لا ینفق ہے نماز میں اس کو پڑھنا لازم ہے تو اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ ہی کو اصل نماز قرار دیتے ہوئے اس بات کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ قسمت السلاطہ بینی و بینہ عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین دو حصوں میں تقسیم کر دیا فنصوحا لی ونصوحا لی عبدی ولی عبدی معصال اس کا ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندوں کو دیا جو اس نے مجھ سے سوال کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری حمد کی اور جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس بات کے جواب دیتے ہیں کہ اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی میری تعریف کی اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یعنی یہ پہلا حصہ جو کہ ان تین آیات پر مشتمل ہے اس میں کل کل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کی بزرگی کا تذکرہ ہے اور اس حدیث میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میں نے عطا کیا اپنے بندوں کو جو اس نے سوال کیا میں نے اس کو عطا کیا اور جب بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ ذین عن عمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللتالین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خاذ علی عبدی ولی عبدی معصہ یہ حصہ تو خاص میرے بندے ہی کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندوں کو وہ دیا جو اس نے اس کا سوال کیا اسی ادبار سے اس سور مبارکہ کو قرآن حکیم کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب کے پہلے شروع میں اس کا ایک دباچہ اور ایک مقدمہ ہوتا ہے تو قرآن حکیم میں بھی یہ سور فاتحہ بالکل اس طریقے سے وارد ہوئی ہے کہ جیسے کہ یہ پورے کے پورے قرآن حکیم کا دباچہ ہے یعنی قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں دباچہ اور مقدمہ میں ہوتا کیا ہے کہ قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے وہ اس دباچہ میں بیان ہوتی ہے اور مقدمہ میں بیان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ غرض و غایت در حقیقت اس صورت میں بیان کر دی کہ در حقیقت قرآن حکیم کیا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہدایت ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے یعنی سور فاتحہ کے بعد جب سور بقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تو حروف مقتعات ہے یہ وہ کتاب جس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اس میں ہے ہدایت یعنی میرے بندے نے جو مجھ سے ہدایت طلب کی تھی ہدایت مانگی تھی کہ اہدنت صراط المستقیم کہ اے رب ہمارے تو مجھے سیدہ راستی کی طرف ہدایت دے دے تو لوگ میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں یہ آگے ہے یہ قرآن حکیم یہ قرآن حکیم در حقیقت ہدایت ہے تو قرآن حکیم اصلا ہدایت کی کتاب ہے اس بات کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے دواجے میں یعنی سور فاتحہ میں بدقسمتی سے آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم سے ہدایت اخص نہیں کرتے قرآن حکیم کو ہم ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو محض ثواب حاصل کرنے کے لیے یا بلکہ اب تو ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ ایسالیں ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے بس یہ قرآن حکیم کا مقصد رہ گیا یا تو قسم اٹھانے کے لیے یہ قرآن حکیم ہے ونہ قرآن حکیم جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کتابِ ہدایت ہے اتدائی سے بات سے ہوتی ہے کہ یہ وہ کتاب آگئی ہے اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اس میں ہے ہدایت فیہِ حدن تو اس قرآن حکیم کو در حقیقت ہمیں ہدایت کی نیت سے پڑھنا چاہیے اور اسی سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے اور اسی سے ہدایت عقص کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیہ خدل للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو عقدتاً باللسانی یفقہ قولی اب ہم قرآن حکیم کی دوسری صورت سور بقرہ کے مضامین کو جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ سور بقرہ کے مضامین کا جائزہ لیا جائے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو مضامین کے ادبار سے سات گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے یا دوسرے الفاظ میں سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ابواب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے اور اسی موضوع کے تحت اس باب میں ساری کے ساری صورتیں جمع ہیں ان ابواب کے خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی ابتدہ ہوتی ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر اس میں پہلا باب پانچ صورتوں پر مشتمل ہے جس کی پہلی صورت 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 فاتحہ جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد پھر چار مسلسل مدنی صورتیں ہیں صورت بقرہ، صورت آل عمران، صورت نساء اور صورت مائدہ اس باب کا موضوع یہ ہے کہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ضروریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس ان کے تذکیہ اور تطہیر اور ان کے ساتھ اللہ کے آخری اہد و پیمہ کا بیان اس اجمال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل و قدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے بھی لقب سے نوازا ابو الانبیاء بھی وہ کہلائے اللہ تعالیٰ نے ان کو لا تعداد امتحانات سے گزارا سور بقرہی میں یہ مضمون آتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات سے آزمایا وہ تمام کے تمام امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انی جائلوکا لنہ سے اماما میں تم کو تمام جہان والوں کا امام بنانے والا ہوں لہذا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں جاری رہے گا اور ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت بحثت مجموعی اس کی پوری کی پوری قوم وہ کام کرے گی جو کہ نبی اور رسول اسے پہلے کیا کرتے تھے یعنی شہادت الالناز کے منصف کی ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں جاری فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے ہم یہ جانتے ہیں کہ دو بیٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے میں جا کے آباد کیا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور یہ ان کے لئے ایک عرض مقدس قرار پایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ میں آباد کیا اور یہ ان کے لئے عرض مقدس کہلائیا سب سے پہلے ذریعہ ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کیا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یہ بھی نبو سے سرفراز کیے گئے اور ان کا لقب اسرائیل تھا اسی لئے پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت الناس کے منصب کی ذمہ داری یعنی لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری اس ضروریت میں اور اس شاق میں سب سے پہلے نازل فرمائی ان کو منتحب کیا سب سے پہلے اس میں متعین فرمایا لہذا اس صورت کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطاب انہی سے ہے خاص طور پر اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم کو ہم نے ایک عظیب منصب پر فائز کیا تھا تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاق یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ قرار دیا شہادت اللہ الناز کے ذمہ داری پھر ان کو عطا کی اس کا تذکرہ بھی اسی سور بقرہ کے آخر میں آئے گا تو اس ادبار سے اگر ہم غور کریں تو سور بقرہ جو ہے اس کا مضمون ہے بنی اسرائیل پر اتمام حجت اور ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاثیز اور ان کے فرائز منصبی کا بیان سور بقرہ قرآن حقیم کی طویل ترین سورت ہے دو سو چھائیسی آیات پر مشتمل ہے اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں سب سے پہلے تو اس کے دو حصے بہت واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اسی وجہ سے ایک مشہور مفسر ہے جو کہ اس سورت کا ایک نام تجویز کرتے ہیں کہ سورت الامتین دو امتوں والی سورتیں اس کے پہلے حصے میں واضح طور پر خطاب پہلی امت سے ہے یعنی بنی اسرائیل سے اور پھر دوسرے حصے میں واضح طور پر خطاب موجودہ امت مسلمہ امت محمدیہ اللہ صحابہ صلات و السلام سے ہے یعنی بنی اسماعیل سے اس طرح اس کا پہلا حصہ اگر غور کیا جائے تو وہ ایک سو باون آیت پر مشتمل ہے اور آیت نمبر ایک سو 53 سے پھر اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کے الفاظ سے کہ یا ایوہ اللذین آمنو سطینو بصبر و صلح جس میں پھر اب خطاب امت مسلمہ سے ہے آئیے ہم آج کی نصیش میں اس پہلے حصہ میں جو مضامین ہے اس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پہلے حصے کو ہم بغرد تفہیم مزید تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پھر اس کا پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر 49 پر مشتمل ہے یہ حصہ تمجیدی نویت کا ہے پھر آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک یہ ایک بڑا حصہ ہے اس کے اندر پھر برہراز خطاب بنی اسرائیل سے لہذا اس کا آغاز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اسکر و نعمت اللہ تین امتو علیکم اور پھر آخری حصہ جو کہ آیت نمبر 124 سے شروع ہوتا ہے اور 152 پر ختم ہوتا ہے وہ تہویلی نویت کا ہے جو سے بیان کیا جارہا ہے کہ اب ہم تمہیں معذول کر رہے ہیں تمہاری کرتوتوں کے بسبب اور ایک نئی امت وجود میں آ چکی ہے ہم اس کو شہدت الناس کے منصب پر فائز کر رہے ہیں وہ اب امت مسلمہ ہوگی اور لہذا علامت کے طور پر تہویل قبلہ کا بھی حکم اس میں بڑی تفصیل سے آئے گا اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اب وہ قبلہ جو کہ پہلے بیت المقدس تھا یعنی وہ فلسطین کی سرزمین جس میں تم نے وہ قبلہ تعمیر کیا تھا اس کو بھی اب ہم تہویل کر رہے ہیں اور یہ نئی امت جو کہ اس خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو چکی ہے یہاں پر وجود میں آ چکی ہے اب یہ اس کا قبلہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قبلہ قرار دیا تو لہذا تہویل قبلہ کا بھی بڑی تفصیل سے اس میں آئے گا پہلا حصہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آیت نمبر ایک سے لے کر انتالیس پر مشتمل ہے اس کے بھی کچھ مزید کچھ حصے ہیں پہلی بیس آیات اس میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس نے لانچ کیا سرزمین عرب میں تو تین قسم کے لوگ وجود میں آ گئے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا صدق دل سے اور دل و جان سے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمعین تھے لہذا پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دعوت کو قبول کیا اور یہ قرآن حکیم در حقیقت انہی کے لئے ہدایت ہے انہی کے لئے یہ ہدایت بن جائے گا گوہ ہے کہ یہ بات بھی بیان کی کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ قرآن حکیم سے ہدایت پا جائیں گے اس کے بعد پھر آیت نمبر چھے اور ساتھ میں دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا کہ جس نے صاف صاف انکار کر دیا اور جان بوچ کر انکار کیا قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا لیکن مہد اپنی تاثب اور ہردھرمی کی وجہ سے اس حق کا جان بوچ کر انکار کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اب ہم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم گشاوا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کی کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ہائر کر دیئے انہوں نے چونکہ جان بوچ کر حق کا انکار کر دیا لہذا اب یہ ہدایت کو پان نہیں سکیں گے پھر تیسر گروہ کا تذکرہ ذرا تفصیل سے آیا ہمارے سامنے آیت نمبر آٹھ سے لے کر بیس تک یہ منافقین کا گروہ ہے کیونکہ مفات پرس طبقات ہیں ہر قوم میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کہاں ہے وہاں پر ہم شامل ہو جائیں اگر ایمان لانے میں فائدہ ہے تو اس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں اور اگر یہود و نصارہ کے گروہ میں شامل ہونے میں فائدہ ہے ایمان کو ترک کر دینے میں فائدہ ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ منافقین کہلاتے ہیں ان کے صفات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ سُم مُم بُقمُن اُم یُن فُم لائر جعون کہ یہ تو اب اندھے ہو گئے ہیں بہرے ہو گئے ہیں اب یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں لیکن ان میں پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ابھی ان کے اندر نفاق انہیں وہ جڑ نہیں پکڑا اگر ابھی بھی وہ اپنے آمال کو درست کر دیں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے ان کے لئے کھلے ہیں ابھی بھی اس قرآن کو تسلیم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا اس کے بعد پھر اگلی آیت میں عمومی خطاب ہے یا ایوہ ناس کے سیغے سے اور لوگوں کو ایک عمومی بندگی کی دعوت دی جائے رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو اور پھر اس کے اندر پھر ایمان بھی رسالت کا بھی تذکرہ ہے خاص طور پر اس کتاب کے بارے میں جو انہیں شک ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اسی طرح یہ تم ایک صورت تم گھڑ کر لے آؤ ذرا اور تمہیں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور اگر تمہیں ایسا نہ کر سکتے اور ہرگز تم نہیں کر سکتے یعنی اس طرح کی تم ایک صورت بھی گھڑ کے نہیں لا سکتے اور تم اس کتاب کے بارے میں شک کر رہے ہو اور اس کے بعد پھر ایمان بھی رسالت کا تذکرہ جنت اور دوزق کا تذکرہ اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے پھر اس تمہیدی نویت کی جو آخری مضمون ہے جو کہ آیت نمبر تیس شروع ہوتا ہے اور تھرٹی نائن پر ختم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و عبلیس کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا کہ دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا دنیا میں تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا تھا تلہیٰ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و عبلیس کو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا اور قرآن کے میں یہ سات مقام پر ہی آتا ہے قصہ آدم و عبلیس اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں امتحان کے غرض سے بھیجا ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لئے ہم نے عبدی جنت تیار کر رکھی ہے وہ جنت صرف اسی کو ہی ملے گی جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ ابلیس اور یہ شیطان یہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا اس کی فتنہ پردازی کے دو انداز ہیں اور یہ دو طریقے سے فتنے میں تمہیں مبتلا کرے گا ایک تمہیں انانیت میں مبتلا کرے گا لہذا پہلے امتحان تمہاری انانیت کا اور تمہارے بڑائی کا اور تمہاری تکبر اور گھمن کا ہوگا اور دوسرے تمہیں وہ جنس کی راہ سے بیرہاروی کے طرف لے کے جائے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ جنس کی جیبلت ہے یہ بہت سخت ہے بہت مضبوط ہے لہذا وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو اسی راہ سے بہگانے کی کوشش کرے گا یہ دو بڑے امتحان ہیں اگر تم اس دو بڑے امتحان میں کامیاب ہوگئے تو باقی چھوٹے امتحان ہے تم سب اس میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر آیت نمبر چالیس سے باقیدہ پھر خطاب شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل سے کہ یا بنی اسرائیل اس کرونی متی لتی ان امتو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو کہ ہم نے تم پر کی ہے پہلی سات آیات میں ان کو تو مضبط انداز سے دعوت دی گئی کہ دیکھو تم یہ کرو دیکھو تم نماز کو قائم کرو دیکھو تم نیکی کا حکم دیتے ہو تو کیا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو دیکھو حق کو باطل سے مت ملا دو یہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے پہلے تو پہلی سات آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان کو دعوت دی اس کے بعد پھر اگلی آیت سے آیت نمبر چھالیس سے پھر ان پر قرار داد اور جرم آیت کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے تم پر کیا کیا احسانات نہیں کیا اور تمہارا معاملہ کیا ہوا تم نے ہمیشہ ناشکری کی لہٰذا میں نے تم کو فروم سے نجات دلائی پھر تم نے کیا کیا اس کے بعد کہ تم نے بچھڑوں کو معمود بنا دیا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لئے بلایا ہم نے تم پر منو سلوہ جیسی نعمت سے نوازا تم پر منو سلوہ نازل کیا بدلیوں کا سایہ تم پر ہمیشہ رہا تم نے پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو بارہ چشمے تمہارے لئے فوٹ پڑے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان کو گنائی لیکن تمہارا معاملہ ہمیشہ ناشکری کا سا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں کچھ اٹل حقیقت کو کچھ اپنے بیلاق قانون کو بھی بیان کرتے رہے مثلا آیت نمبر باسد درمیان میں آتی ہے اس میں اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اندلزین آمنوا واللزین حادوا والنصارا والصابعین من آمنوا باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوفن الہیم ولہم یعزنون کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی گروہ میں آ جانے میں کامیابی ہے یہودی بن جائے تو کامیاب ہوں گے نصرانی بن جاؤ تو کامیاب ہوں گے جنت میں تو نہیں داخل ہوں گے مگر صرف وہی داخل ہوگا جو کہ یہودی ہوا یا جو کہ نصرانی ہوا یہ تمہارے خیالات ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل بیلاگ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تسارے لوگ ایک جیسے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر گروہوں کے انداز سے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیلاگ قانون بیان کیا کہ وہ شخص جو کہ ایمان لے کر آئے تم میں سے یا وہ یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو یا وہ صحابی ہو جو بھی ایمان لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر عمل سالے کے روش اختیار کرتا ہے میرا قانون بیلاگ ہے اس کو کسی خوف کی ضرورت نہیں میں وہاں پر اس طرح سے نہیں پکاروں گا کہ آؤ یہودی ہو آؤ نصرانی ہو اب یہ تمہارا معاملہ کیا جائے یہ تمہارے اپنے گروہی نام ہیں جو تم نے فرقہ وارانہ روش اختیار کرتے ہوئے یہ رکھ لئے ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین تو ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو اسلامی کا دین دیا جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی بھی یہی دعوت تھی اور یہی دعوت ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو ہم نے تم پر کوئے تور کو بلند کیا تھا اور اس طریقے سے ایک حیبتناک اندازہ تم سے اہد لیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یعنی تورا جو تمہیں دی جا رہی ہے لیکن تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ تم نے تورا کو فراموش کر دیا یعنی آج جیسے ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا ہے تو یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے در ایک تورات کو فراموش کر دیا تھا اور تورات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کچھ دین انہوں نے گھڑ لیا تھا اس کے بعد پھر ان کی مختلف ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ بیان کیا بڑا دلچسپ جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورہ البقرہ ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم کو حکم دیا تھا گائے کو زبا کرنے کیلئے لیکن تم نے کس طرح سے ٹال مٹول سے قائم کیا اور ڈلے ٹیکٹس اختیار کرتے رہے اور تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھے لیکن بلاخر تمہیں وہ گائے کو زبا کرنے کی پڑی پھر ان کے اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا کہ لنگ تمسن نارو اللہ آیامو مادودات کہ وہ سمجھتے تھے کہ آگ ہمیں نہیں چھوے گی مگر گنتی کے چند دن یعنی ہم تو پیدائشی جنتی ہیں ہم کیونکہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں پہ لہذا ہم جنتی ہیں جیسے آج ہمارا عقیدہ بن چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا بے لاک قانون اس بات کو بیان کیا نہیں سورہ آیت نمبر ایسے میں بیان کیا کہ بلا من کا سبا سیعتوں وہ احاتت بہی خطیعتہ جان لو جس نے کوئی ایک بڑا بھی گناہ کمایا اور اس گناہ نے اس کی زندگی کا آہتہ کر لیا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ آگ والے ہوں گے میرا یہ قانون بلکل بے لاک ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے اہد کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تم سے وقتاً فوقتاً اہد لیتے رہے ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے ماں باپ کا کہنا مانو گے وابی الوالد ہے ان احسانہ قرابداروں کا خیال رکھو گے لیکن تم ہمیشہ اہد کو توڑتے رہے تمہیں کہا گیا کہ تم لوگ اپنوں کا خون من نہیں بہاؤ گے لیکن تم نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور سرپٹوول کا معاملہ کیا پھر حضرت اللہ نے اپنا دوبارہ ایک بلا قانون بیان کیا کہ کیا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ کیا تم ہمارے کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں ترے حصے کو نہیں مانتے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا تو دنیا کے زندگی میں اس کو بھی ذلیل اخوار کر دیا جائے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی عذاب میں ان کو چھونک دیا جائے تو لہذا وہ دنیا میں بھی بنی اسرائیل ذلیل اخوار ہوئے اور آخرت کا عذاب ان کے لئے تو تیار ہے جنہوں نے بھی یہ عمل کیا یعنی یہ بات بھی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہی بین رویہ کہیں ہمارا نہ ہو جائے مسلمانوں کو یہ بات بیان کی یاری کے دو خود جو کام بنی اسرائیل نے کیا تھا کہیں ایسا تم نہ کر بیٹھو آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہیں اور بعض حصے کو نہیں مانتے تو لہذا دنیا میں بھی ذلیل اخوار ہیں دنیا میں بھی رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے اور آتالہ بیان فرما رہے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس طرح ان کی مختلف رشاہ دبانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور حرکت کو بیان کیا کہ تم نے تورات کو چھوڑ کر کیا معاملہ کیا جادو ٹونے پر پڑ گئے وہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کی دور میں جنات نے جادو سکھایا تھا تم تورات کو چھوڑ کر اس کو پڑھنے پڑھانے لگ گئے حالانکہ اس کے بعد ہم نے اس کی توڑ کے لئے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو نازل کیا تھا جو قصر میں جادو کے توڑ کے لئے آئے تھے اور تمہیں کچھ روحانی علم سکھا رہے تھے تم نے ان سے روحانی علم بھی سیکھا تو کس لئے سیکھا تاکہ میہ بی بی کے درمیان جھگڑا پیدا کیا جائے یعنی تم اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ نقصانی کی چیزیں تم نے ان حاروت اور ماروت سے بھی سیکھی یہ تمہاری روش تھی اور اس طرح سے مختلف روش کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے خطاب پھر آخر میں آیت نمبر ایک سو بائیس میں ان الفاظ سے ختم ہوتی ہے وہی الفاظ جس سے کہ خطاب کا آغاز ہوا تھا کہ یا بنی اسرائیل اسکرونے مہتی اللہ تیان امت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی ہے اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضلت عطا کی تمام جہان والوں کے لئے تم کو امام بنایا تم ہی کو ہم نے خاص چن لیا لہذا درو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا ان الفاظ پر پھر یہ بات ختم کی گئی اس کے بعد پھر تحویلی نویت کی جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی امتحان کا تذکرہ کیا گیا یعنی بیان کیا گیا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لےوا ہو لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو در حقیقت انہوں نے شرک دین کوئی اختیار نہیں کیا تھا ان کا دین توہید تھا وہ توہیدی کی دعوت لے کر اٹھے تھے ان کے خانہ کعوہ کی تعمیر کا تذکرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اس بیت اللہ کی جو تعمیر کی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک صلی اللہ علیہ السلام کی بیست کی بھی دعا کی میں کہہ ربنا وابس ویم رسولم منہم کہہ رب ہمارے میری اس اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کی زریت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں اس زریت میں تو مجھے وہ ہستی وہ شخصیت مبوض فرما جو کیا کرے یا تیری نائیت کی تلاوت کرے اور ان کا تذکیہ کرے اور انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دے یعنی نبی کرنس علیہ السلام کی بیست کی دعا بھی اسی وقت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اور پھر اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس بات کو بیان کیا کہ لوگ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اب محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شکل میں وہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی کی حیثیت سے اس علاقے میں مبوض کر دیا ہے لہذا درمیان میں وہی تحویل قبلہ کا واقعہ انتہائی تفصیل سے آیا ہے آیت نمبر 142 سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جس طرح سے ہم قبلہ کو تحویل کر رہے ہیں تو اب ہم اس امت کو بھی تحویل کر رہے ہیں اور اسی طرح اب ہم نے تم کو امت وسلم بنا دیا ہے یعنی پہلے ہم نے یہ امت مسلمہ کس کو بنایا تھا بہنی اسرائیل کو بنایا تھا اب ہم نے تم کو امت وسلم بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان گواہی کو قائم کرو اور رسول پھر تمہارے حق میں اس بات کو گواہی دے تو اس طرح سے یہ امت مسلمہ کی تحصیص کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب یہ نئی امت کی تحصیص ہو چکی ہے اور پھر بنی اسرائیل سے یہ گفتگو اس آیت پر ختم ہوئی فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقولو قولی حضا وَاسْتَقْفِرِ الْاَحْلِ وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ